اسلام علیکم ناظرین اوٹو سلوشنز پر نبیل اشرف آپ کی خدمت میں حادر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاچ کو ریلیز کرنے سے متعلق جو لرنر ہوتے ہیں جو گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو سیکھنا چاہتے ہیں اور یا جو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کافی کارامد ہے کلاچ کو لے کے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو لرنر ہوتے ہیں جب کلاچ کو ریلیز کرتے ہیں تو گاڑی ان سے یا تو جھرکنگ کرتی ہے جھڑکیں مارتی ہے یا پھر گاڑی جو ایک دم بند ہو جاتی ہے لرنر کے لیے یہ جاننا اور بہت ضروری ہے کہ کلاچ کا بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے گیر کا مقصد کیا ہوتا ہے کلاچ جو ہوتا ہے گاڑی کا وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے گیر سے اور گیر کنیکٹڈ ہوتا ہے ہماری گاڑی کے انجن سے اور گیر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب جو پاور گاڑی کا انجن جنریٹ کر رہا ہوتا ہے اس پاور کو آپ کی گاڑی کے ویلز تک ٹرانسفر کرنا اور وہ کس صورت میں ہوتی ہے وہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ کلاچ جو ہوتا ہے گاڑی کا وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے ہماری گاڑی کے گیر سے اور جب ہم کلاچ کو ریلیز کرتے ہیں تو کلاچ کو ریلیز کرنے کے بعد ہی جو گیر کی مختلف پوزیشنز ہوتی ہیں پہلا دوسرا یا تیسرا جو انسا بھی گیر ہے اس پوزیشنز میں جو بھی پاور انجن جنریٹ کر رہا ہے اس پاور کو جو ہے وہ گیر گاڑی کے فرنٹ یا ریئر ویلز تک ٹرانسفر کرتا ہے جس صورت میں گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو ہوتی رہتی ہے گاڑی کے کلاچ کو مینوفیکچرر کچھ اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ کلاچ کو ریلیز کرنے میں اور گاڑی کو چلنے میں کوئی پرابلم نہ ہو ویسے تو اس کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے مینوفیکچرر کی طرف سے لیکن پھر بھی مختلف گاڑیوں کے جو کلاچ ہوتے ہیں ان میں کلاچ کو ریلیز کرنے کی کنڈیشن سے مختلف ہوتی ہیں یہ زیادہ تا ڈیبینڈ کرتا ہے ناظرین گاڑی کے ٹرک پہ جو گاڑی آپ سمجھ لیں کہ ہزار سی سی سے اوپر ہے اس کو آپ کلاچ ریلیز کر دیں گے تو گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی اور جن گاڑیوں کا ٹرک کم ہوتا ہے پاور کم ہوتی ہے جیسے کہ ہزار سی سی یا اس سے نیچے جو گاڑی ہوتی ہیں ان کو جب تک آپ کلاچ ریلیز کرنے کے ساتھ ہلکا سا ایکسلیریشن نہیں کریں گے گاڑی جو ہے وہ موو نہیں کرے گی گاڑیوں کے آپ جب ٹونٹی پرسنٹ کلاچ کو ریلیز کرتے ہیں تو گاڑی موو ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ گاڑیوں کی تھرٹی اور کچھ گاڑیوں کی ففٹی پرسنٹ جب آپ کلاچ کو ریلیز کرتے ہیں تو گاڑی موو ہونا شروع ہو جاتی ہے جن گاڑیوں کے مطلب ففٹی پرسنٹ سے بھی اوپر جا کے گاڑی کے کلاچ ریلیز کرنے کے بعد گاڑی موو کرنا شروع کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی جو کلاچ پلیٹ ہے وہ راؤن اوٹ ہو چکی ہے کلچ کو ریلیز آپ اس طرح کریں نہ کہ جرکنگ ہو اور نہ ہی گاڑی جو ہے وہ بند ہو تو میں تھوڑا سا آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے ہی میں گاڑی کے کلاچ کو ریلیز کروں گا ویداؤٹ ایکسلیریشن کے گاڑی ڈرائیو ہونا شروع ہو جائے گی گاڑی میری ابھی فرسٹ گئر میں میں کلاچ کو ریلیز کروں گا اور دوسری سائیڈ پہ دوسری وینڈو میں یعنی دوسری سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی موو کرنا شروع کر دیا ہے ناظرین ابھی میں نے تقریباً 30% کلاچ ریلیز کیا ہے تو گاڑی موو کرنا شروع کر دیا گاڑی نے اگر میں آہستہ آہستہ سے سارا کلاچ بھی ریلیز کر دوں گا تو گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی اس میں ایکسلیریشن کی ضرورت نہیں ہے اور جیسے میں کلاچ کو پریس کروں گا تو گاڑی دوبارہ سے رک جائے گی کچھ لوگوں کو یہ بہت زیادہ کنفیوجن ہوتی ہے کہ پہلے کلاچ پریس کریں یا پہلے بریک پریس کریں جب آپ نے گاڑی روکنی ہے تو یہ چیز میں آپ کو ایک بار پھر کلیر کرتا چلوں کہ کبھی بھی گاڑی روکنے کے لیے کلاچ پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلاچ جو ہے وہ ہماری گاڑی کے گیر سے کنیکٹڈ ہے کلاچ صرف آپ نے اسی وقت پریس کرنا ہے جب آپ کو یہ لگے کہ اگر آپ نے کلاچ پریس نہ کیا ہے تو گاڑی جرکنگ کرے گی یا گاڑی جٹکے مار کے باندھ ہو جائے گی اس صورت میں کلاچ پریس کر لیں اور دوسری صورت یہ ہے کلاچ اس وقت آپ پریس کریں جب آپ کو فیل ہو کہ اب آپ نے گیر چینج کرنا ہے اثر وائز آپ کسی سپیڈ بریکر پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ڈرائیورز حضرات ہیں جو بلا وجہ کلاچ کو بار بار ایسے پریس کرتے ہیں کہیں سپیڈ بریکر ہے کہیں پہ جمپ ہے کہیں پہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کو بار بار جو ہے وہ گاڑی کے کلاچ کو پریس کرتے رہتے ہیں کلاچ کو رلیز کرنے کا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ گاڑی کے ٹارک فگر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے گاڑی کے ڈیفرنٹ ٹارک فگر کی وجہ سے کلاچ رلیز کرنے کو لے گے گاڑی کے مطلب موو ہونے کا جو بیہیوئر ہے وہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈرائیونگ کے دوران فوٹ کی کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں مطلب ہر ڈرائیور کی اپنی ایک حابیٹ ہوتی ہے کچھ لوگ اس کو ایکسلیریشن کے اوپر ایسے رکھتے ہیں اور یہاں سے اٹھا کے پھر بریک کے اوپر لے جاتے ہیں کچھ لوگ اس کو سینٹر میں رکھتے ہیں یہاں سے رائٹ اور یہاں سے پھر لیفٹ یعنی ایکسلیریشن اور بریک پرس کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو اس طرف رکھتے ہیں زیادہ مطلب بریک کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور یہاں سے پھر ایکسلیریشن کے اوپر آتے ہیں آپ کو جیسے بیزی لگے آپ کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ اس کا طریقہ جو مطلب پوزیشن یہ ہے کہ آپ اس کو سینٹر میں رکھیں یہاں سے آپ ایکسلیریشن پہ چلے جائیں اور اس طرح آپ دوسری طرف بریک پہ چلے جائیں اور بعض لوگوں کی کیا حیبٹ ہوتی ہے کہ وہ کلچ ریلیس کرنے کے بعد گاڑی بھلے کیون سی سپیڈ پہ جا رہی ہے وہ اس کو پاؤں کو کلچ کے اوپر ایسے ہلکا سا اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے کلچ ہلکا سا پریس ہوا رہتا ہے اور آپ کی گاڑی کا جو کلچ پریٹ ہے وہ رون اوٹ ہوتی رہتی ہے گس جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اب سپوس دیٹ آپ یہ سمجھیں کہ یہ گاڑی جو ہے وہ ہزار سی سی سے نیچے ہے مطلب اس کا ٹارک فگر جو ہے وہ بہت کم ہے سو کلچ کو پریس کر کے تو آپ اس کے ساتھ جب آپ کلچ کو ریلیس کریں اور ساتھ میں ہلکی سی ایکسلیریشن کریں تو گاڑی موو ہونا شروع ہو جائے گی اس طرح گاڑی موو ہونا شروع ہو جائے گی سو اگر آپ کی گاڑی میں لوڈ زیادہ ہے پسنگر زیادہ ہیں یا آپ کسی مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ رف روڈ پہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں جہاں پہ پاور زیادہ آپ کو چاہیے اس صورت میں بھی آپ پہلے دوسرے گیر میں گاڑی کے کلچ کو ریلیس کریں اور ساتھ میں ایکسلیریشن کریں گے تو گاڑی کو جو ہے وہ پاور زیادہ ملے گی ناظرین ہمارے سامنے ایک سپیڈ بریکر ہے میں کلچ کو ریلیس کروں گا اور بینہ کلچ پریس کیے ہی سپیڈ بریکر کے اوپر سے گاڑی جو ہے وہ گزر جائے گی اس کے لئے ناظرین بار بار کلچ کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور سپیڈ بریکر ہے ہمارے سامنے اس کے اوپر سے بھی گزرنا ہے تو سمپلی میں صرف بریک پریس کروں گا گاڑی فرسٹ گیر میں ہے اور اس کے لئے بھی بار بار آپ کو گاڑی کے کلچ کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ ان کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے لئے کلچ کو ریلیس کرنا اور ویڈاوٹ کلچ پریس کیے کسی بھی سپیڈ بریکر میں سے گزارنا آپ کے لئے ایزی رہے گا بار بار کلچ پریس کرنے سے اور ہاف کلچ پر گاڑی ڈرائیو کرنے سے آپ کی جو کلچ پلیٹ ہے وہ زیادہ راؤن اوٹ ہوتی ہے اور آپ کی جو گیر کی لائف ہے وہ بھی کم ہوتی ہے اگر آپ کو یہ چیزیں سیکھنے سے بھی کلچ کو ریلیس کرنا نہ آئے تو پھر آپ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کلچ کو ریلیس کرنے کی پریکٹس کریں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اوٹو سلوشن کو سبسکرائب کر کے ساتھی کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں آپ گاڑی کے کلچ کو جیسے چاہیں ریلیس کر سکتے ہیں لیکن دورانے ڈرائیو ایک بات ہمیشہ ذہن میں لکھا کریں ڈرائیو سیف ورائیو سیف اپنا خیال رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ